موسیقی السلام علیکم مرشک نیوز کے ساتھ میں ہوں ذریخ ناصر سب سے پہلے مرشک ایڈلائنز موسیقی وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے رکنے صوبائی اسمبلی اور سابق گورنر بلوچستان سید فضل آقا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا موسیقی موسیقی وفاقی وزیر دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جلال اور صوبائی وزیر داخلہ میر زیالانگو کی ملاقات موسیقی ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی بولان اور کیچ میں سیکیورٹی فورسز پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت دہشتگردی کی بزدلانہ کاربائی میں شہید اور زخمی ہونے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا موسیقی موسیقی بلوچستان وامی پاچی کے سینئر رہنما سردار احمد بنگلزائی کی پیر غائب اور مند میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے حملے پر پرزور الفاظ میں مضمت موسیقی موسیقی بلوچستان اسمبلی کا خصوصی اجلاس ٹیپٹی کمیشنر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان مساقیل کی صدارت میں شروع ہوا موسیقی موسیقی کوٹا میں مختلف نانوں کی سپائی اور کچھرا اٹھوائے کا عمل جاری ہے موسیقی اب جبکہ بلوچستان کے مقامی لوگ بھی کرونا وائرس سے متاثر ہو رہے ہیں اور کرونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد بڑھنے کا خطرہ ہے لہٰذا ہم سب پر لازم ہے کہ مکمل احتیاط کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں نہ گزیر حالات میں گھر سے نکلتے وقت ماسک ضرور پہنیں اور سماجی فاصلہ رکھیں گھر پر رہیں محفوظ رہیں ہیڈا انزا اپنے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے رکنے صبح اسمبلی اور صابق گورنر بلوچستان سیرد فضل آغا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے ایک تعذیتی بیان میں وزیر علیہ نے کہا کہ مرہوم ایک سینئر سیاستدان اور انتہائی نفیز شخصیت کے مالک تھے جن کا بلوچستان کی سیاست میں ایک اہم کردار رہا ہے اور انہیں باحثیت گورنر صوبے کی ترقی میں بھی نمائی کردار ادا کیا ہے ان کی صوبے کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وزیر علیہ نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سوگوار خاندان کو سبر و جمیل عطا کرے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار محترمہ زبیدہ جلال اور صوبائی وزیر داخلہ میرزیال آنگو کی ملاقات وفاقی وزیر دفاع پیداوار محترمہ زبیدہ جلال نے صوبائی وزیر داخلہ میرزیال آنگو سے ملاقات کی جس میں بامی دلچسپی کے امور سمیت صوبے میں حالیہ دہشتگردی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی اس موقع پر صوبائی وزیر داخلہ نے وفاقی وزیر دفاع دفاعی پیداوار کو صوبے میں امن و امان کی مجبوری صورتحال اور فورسز کی جانب سے دہشتگردی کے تدارک اور جرائم پیش آفراد کے خلاف کریپ ڈراؤن کے حوالے سے بھی اگاہ کیا فورسز کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسلحہ اور علاق کی فراہمی سے دہشتگردوں اور جرائم پیش آفراد کی خلاف برزی میں مددگار ثابت ہوں گے وفاقی وزیر نے صوبے میں امن و امان کیلئے اپنے مکمل تعاون اور وفاق کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے وفاقی وزیر نے کہا صوبے کی پاسماندگی اور محرومیوں کی ازالے کیلئے تمام آپریشنز بروے کار لائے جائیں گے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی بلان اور کیش میں سکیورٹی فورسز پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت دہشتگردی کی بزلانہ کاروائی میں شہید اور زخمی ہونے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کار شہید حلکاروں کے خاندانوں سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار سکیورٹی فورسز پر حملہ پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف گناونی سازش ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جوانوں کی شہادت پر انجیدہ ہوں پوری قوم سوکوار خاندانوں کے غم میں شریک ہے شہید جوانوں نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ملک دشمن اناصر بلوچستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں دشمن اپنے کوششوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا شہید جوانوں کے قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے کوئٹ اپلوچستان عوامی پاتھی کے سینئر رہنوہ سردار نور احمد بنگلزائی کی پیر غائب اور مند میں سکیورٹی فورسز پر دہشتگردوں کے حملے کی پرزور الفاظ میں مزمت مچ اور مند میں دہشتگردی کے واقعات میں سکیورٹی اہلکاروں کے شہید اور زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اثار بلوچستان کے عوام اپنے مادر وطن اور افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کوئی بھی غیر ملکی اجنڈا کامیاب نہیں ہوگا غم کی اس کھڑی میں شہدہ کے لوہہکین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اللہ پاک لوہہکین کو جنت الپردوس میں جگہ آتا فرمائے آمین بلوچستان کو کسی کے ہاتھوں یا ہونے نہیں دیں گے ہمارے اباو اجزاد نے اس ملک کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں بلوچستان کے عوام اپنے مادر وطن اور محافظوں سے بے حد محبت کرتے ہیں بزدلانہ کاروانیوں سے غیر ملکی اجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے بلوچستان اسمبلی کا خصوصی اجلاس ڈیپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی سردار بابر خان مساہ خیل کی صدارت میں شروع ہو گیا اپوزیشن لیجر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر خان ایڈوکیٹ اظہار خیال کر رہے ہیں اپوزیشن لیجر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر خان ایڈوکیٹ صوبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو ارکان صوبائی اسمبلی عبدالواحد صدیقی سنا بلوچ اختر حسین لانگو ملک نصیر شاہوانی نصر اللہ زیر اکبر منگل دنیش کمار پھلیان چیلنج کر چکی ہے اور ہم سب نے بحیثیت قوم مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے کوئٹا میں مختلف نالوں کی صفائی اور کچھرہ اچھوائی کا عمل جاری ہے بیس مائی رات تین بجے ایڈمنسٹریٹر تارک جاویر منگل کی ہدایت کے مطابق چیف سینیٹیشن آفیسر انور لہڑی کی نگرانی میں روٹین صفائی کے ساتھ ساتھ کمبرانی روڈ سیاہماری نالا واقعہ نزد لال مسجد کے دونوں اطراف کی گئی اور جاری ہے اس کے علاوہ موسیٰ کالونی میں بھی برساتی نالوں کی صفائی بزریا ایکسکیویچر جاری ہے تحصیل تنبو کی قبائلی شخصیت کریم بکش ڈونکی نے کہا ہے کہ صوبائی مشیر حاجی محمد خان لہڑی نے علاقے میں ترقیاتی کاموں بالخصوص حلقے بھر میں روڈز اوقات جال بچا کر علاقے کے عوام کو سفری دشواریوں اور تکالیف مشکلات سے نجار دلائی ہے انہوں نے کہا کہ مقسی شاق بیدار منجوشوری بالان شاق سمیت دیگر علاقوں میں روڈز کی تکمیل سے ذمہ داروں کاشتکاروں کو بروقت اناج اور سبزی مارکی تک پہنچانے میں سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ ماضی میں روڈز نہ ہونے سے باعث سخت مشکلات کا شکار تھے مگر اب حاجی محمد خان لہڑی کے عوام دوست اجتماعی منصوبوں کے تکمیل سے لوگوں کو بنیادی سہولیات دہلیز پر میسر ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی عوام پارٹی کا بی این امیر عبدالغفور لہڑی کی قیادت میں روز بروز فال اور منظم ہے اور بلا تفریق عوامی خدمت ان کا مشن ہے عزیز اللہ ساسولی مشرک نیوز نصیر آباد زلعی سطح پر بجت سازی کے عمل میں عوامی زمولیت اور صفافیت کا فقدان ہے تاہم سی پی جی آئی نے اس خلاق حپور کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں ان خیالات کا اظہار اویسیز ڈیویلپنٹ فاؤنیشن کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر مقبول بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈی آئی جی ممبران زرینہ بی بی اور نوید احمد بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ شہریوں کی شمولیت کے عدبار سے بلوچستان میں بجت سازی کا عمل انتہائی مایوس کن رہا ہے جبکہ موجودہ مقامی حکومتوں کے قانون دو ہزار دیس کے مطابق بجت سازی میں شفافیت کو فروغ دینے کے لیے شہریوں کی تجاویز کو بروقت شامل کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بجت سازی روایتی طور پر حکومت کا کام ہے لیکن عوام کی اکثریت زلعی سطح پر بجت سازی کے عمل سے لا علم ہے اور نہ ہی وہ ترقیاتی غیر ترقیاتی بجت کے درمیان فرق کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں بھی قبل از بجت مشابرت پری بجت ہوئی وہاں بھی لوکل گورنمنٹ بجت رولز میں دی گئی سٹیک ہولڈرز کی فہرست کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں اور مختلف طبقات کو نظر انداز کر کے محض زلعی افسران اور منتخم نبایندگان کو اس میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شفافیت کو فروغ دینے کے لیے انفارمیشن ٹکنالوجی کو استعمال میں لاکر شہریوں کی بجت تک رسائی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں مثلاً ازلا کی ویب سائٹ پر فعال رکھا جائے جہاں بجت کال لیٹر دستاویزات اور سٹیزن بجت کی کاپی موجود ہو مقبول بلوش نے کہا کہ ہر سال قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخم نمائندے بجت پر بحث کرتے ہیں اور حکومت خاص طور پر ٹیلیبین اور پرنچ میڈیا پر بحث میڈیا پر بجت سیشن سے متعلق خصوصی پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے زلعی بجت پر اس طرح توجہ نہیں دی جاتی ہے اور زیادہ تر زلعی کے لوگوں کو یہ بھی معنوم نہیں ہوگا زلعی حکومت قبل از بجت مشابرت کی تیاریوں اور منظوری میں مصروف ہے انہوں نے مزید بجت کی تیاری کے عمل کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ ترقیاتی منصوبہ بندی اور بجت سازی کے عمل میں مقامی سطح پر لوگوں کے ساتھ مشابرت ضروری ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ دسٹرکٹ انٹرسٹ گروپ کے عقین نے سال دوہزار بیس اور اکیس زلعہ سبی کے لیے مندرجہ زیل ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقم وقت اس کی جائے جن میں چار دیواری تین تالاب سبی اور چار دیواری گورنمنٹ پرائمری سکول جان محمد سبی شامل ہیں زلعی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ حکام کوئی یا یقینی بنانا چاہیے کہ وہ دوہزار دس کے بلوجستان کے مقامی حکومتوں کے بجٹ کے قوائد کے تحت زلعہ کے سطح پر بجٹ سازی کے عمل میں شہریوں کے شمولیت کو یقینی بنائے سلیم گشکوری مشرک نیوز سبی زلعہ ہرنائی کے تمام مراکز صحیح کے سٹاف میں ماسک سینٹائزر اور دستانوں کی تقسیم پیرامیڈکس کا شکریہ تفصیلات کے مطابق بی آر ایس پی اور انڈس ہسپتال کی جانب سے پیرامیڈکس سٹاف اور ڈاکٹرز میں زلعہ کے تمام مراکز صحیح میں ماسک دستانیں اور سینٹائزر کی تقسیم کی گئی سٹاف میں تقسیم کا مقصد کرونا وائرس وبا سے نوبر دز ماہ پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز کو بچانا اور سٹاف کی جانب سے استعمال کے دوران عوام میں اگاہی اور شعور اجاگر کرنا ہے تاکہ عوام میں شعور آ جائے کہ اس وبا سے خود کو بھی بچائیں اور آس پاس دیگر لوگوں میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے دوسروں کو بھی بچائیں محکمہ سہیت بی آر ایس پی اور انڈرز اسپتال کے جانب سے عوام کو کرونا وبا سے اگاہی اور شعور مہم جاری ہے اور عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کو اس وبا سے بچاؤ کا اہد علاج قرار کیا ہے موسیقی